اسلام علیکم دوستو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے بہت سے لوگ اکثر بینری ٹیڈرنگ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جڑتے ہیں یا پھر ہم اکثر ویڈیو بناتے ہیں تو نیچے کمنٹ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کیا بینری آپشن یا ٹریڈنگ حلال ہے حرام ہے تو یہ جسٹ میں بینری آپشن کی حد تک آپ کو بتاؤں گا کرپٹو فور ایکس کے اندر میں نہیں جاؤں گا تو اس پہ آپ بہت سے ویڈیو آپ کو یوٹیوب میں مل جائیں گی آپ اس پہ سرچ کر سکتی ہیں دیکھیں ٹریڈنگ بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس کو ہم اپنا یوز کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نیگٹیو وی میں بھی یوز کرتے ہیں پوزیٹیو وی میں بھی یوز کرتے ہیں میں جسٹ آپ کو انٹرنیٹ کے ایک مثال دیتا ہوں اگر ہم اس کو پوزیٹیو وی میں یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے انٹرنیٹ سے یا آن لائن فیلڈ کے اندر انٹرنیٹ کے تھرو اپنی زندگی کو چینج کیا ہے بہت زیادہ پیسہ کمائیا ہے اور یہی چیز اگر نیگٹیو جو لوگ لیتے ہیں جو ینگ جنریشن ہیں نیگٹیو چیزیں یہاں پہ غلط استعمال کرتے ہیں ایکنگ کے طور پر یا پھر بہت ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ آویل ہوتی ہیں جو ینگ جنریشن کا مائن خراب کرتی ہیں تو وہ ہر چیز کا نیگٹیو پوائنٹ بھی ہوتا ہے پوزیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے اب اس میں یہ دیکھیں جو بھی ایک بزنس اسلامی پوائنٹ آف ویو کے مطابق اگر میں اب ڈسکس کروں کوئی بھی بزنس ہوتا ہے تو اس کے اندر یہاں پہ میں کوٹ بھی کروں گا ایک حدیث تاکہ تھوڑا بہت آپ کا یہ بھی ہو کہ جس بزنس میں منافع بھی ہو اور پروفٹ بھی ہو نفع بھی ہو نقصان بھی ہو اس کو اسلام بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام بھی کہتا ہے کہ اس طرح کا بزنس جائز ہے اب میں ٹریڈنگ کو کیوں بزنس کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک ایک example آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کہلیں کہ سرکاری job ہے بندہ ایک سرکاری job کرتا ہے کیا سرکاری job اگر میں کہوں اگر آپ defend کریں کہ آپ اگر مجھے بتائیں کہ سرکاری job ہے وہ حلال ہے کے حرام اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سرکاری job کرنا حلال ہے کے حرام ہے تو آپ مجھ سے کہو کہ یہ کس طرح کا question ہے کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ کوشش کرتا ہے سرکاری job کے لئے یا بہت سے لاکھوں لوگ سرکاری جوپ کر رہے ہوتی ہیں تو یہ کنسپٹ اس کا جو ہے بینٹ ریڈنگ سے کس طرح کنسپٹ یا کمپیریزن کس طرح سے ہو سکتے ہیں اب میں نے یہ آپ سے پوچھا کیا سرکاری جوپ کرنا حلال ہے یا حرام ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کو ہم پوزیٹیو تنکی میں لیں سرکاری جوپ جو بندہ کرتا ہے احیمانداری سے کرتا ہے بالکل حلال طریقے سے کرتا ہے اپنی روزی کمار ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ لیکن ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے انڈر دا کاؤنٹر بہت سے چیزیں کر رہا ہے اوپر کمائی وہ کمار ہے ٹھیک ہے کسی بھی شعبے میں کسی بھی دپارٹمنٹ کے اندر ہو اس کی جو روزی ہے وہ حلال نہیں ہے تو کیا سرکاری جوپ اس کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے یہ پوائنٹ کلیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نیگٹی چیز بھی ہوتی ہے اور ہر چیز کے اندر پوزیٹیو چیز ہوتی ہے لیکن اس کا یوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کرپٹو کے اندر جب کرپٹو آئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ حرام ہے پھر لوگوں نے اڈاپٹ کیا کرپٹو کو اب پاکستان کے اندر جتنا زیادہ کرپٹو لوگ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیوچر ٹریڈنگ کو میں نہیں ریکمنٹ کرتا فیوچر ٹریڈنگ حرام ہے جو آپ کو رات و رات امیر کرتی ہے رات و رات آپ کا جو ہے ہر چیز برباد کر دیتی ہے تو فیوچر ٹریڈنگ گیمبلنگ کے طرف چلی جاتی ہے اب بینری ٹریڈنگ کے اندر بینری ٹریڈنگ کے اندر جو میں نے ایکسپیڈنس کیا ہے دو سال سے میں ویسے میں کرپٹو پہ ٹریڈنگ کر رہا تھا فور ایکس پہ بینری ٹریڈنگ کو پروپر ورق کرتے ہوئے مجھے دو سال ہوگی ہیں اب اس کے اندر جو چیزیں میں نے نوڈ کی ہیں جو چیزیں میں نے ابزرب کی ہیں کس طرح یہ حرام ہے اور کس طرح یہ اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو حلال بھی ہے اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ایک سرکاری جوب کی ایکسپل دی ہے ٹھیک ہے سرکاری جوب اگر ایک بندہ ایمانداری سے ورق کر رہا ہے ٹھیک ہے سرکاری جوب بیسٹ ہے اگر وہی بندہ کرپٹ ہے کرپشن کر رہا ہے انٹر دا کونٹر رشوت لے رہا ہے اوپر سے کمائی بنا رہا ہے اس طرح کے کام کر رہا ہے تو میرے نزدیک جو سرکاری جوب ہے وہ حرام ہے اس کے لئے اور حرام پیسہ وہ کمار ہے اسی طرح آپ بینری ٹریڈنگ کی طرف آئیں بینری ٹریڈنگ کے اندر اگر آپ اس مائنڈ سے آتے ہیں کہ آپ نے رات و رات امیر ہونے اور گیمبلنگ کر کے آرہی ہیں آپ گیمبلنگ کرتے ہیں تو بلکل بینری ٹریڈنگ فور ایکس ٹریڈنگ کرپٹو ٹریڈنگ کوئی بھی اس طرح کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے لئے حرام ہے اگر آپ اس میں گیمبلنگ کرتے ہیں اس مائنڈ سے آتے ہیں کہ آپ نے رات و رات امیر ہونا بھی اس سے پیسہ کمانا ہے اور گیمبلنگ کر کے ہزار ڈالنے مطلب کہ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ ہزار روپے میں نے ڈالنا ہے اور میں نے پانچ منٹ کے اندر دس منٹ کے اندر ایک ہزار کو دس ہزار روپے میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ آ جاتی ہے بھائی چیز گیمبلنگ کے اندر گیمبلنگ جو ہے اسلام میں جوا جو اسلام میں ہے وہ حیرام ہے ٹھیک ہے اس کو میں بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا اور کوئی حیزہ مسلم کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے اب اگر آ جائیں اس کو آپ پروپر ٹریڈنگ سمجھ کے حیزہ بزنس سمجھ کے کریں ٹھیک ہے اب کوئی بھی فیزیکل بزنس کے لیے آپ پیسہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ محینت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا بزنس ہے بزنس کو اگر آپ امانداری سے کرتے ہیں گیمبلنگ نہیں کرتی اپنا اس مائنڈ سے آتی ہیں کہ آپ نے اس پہ پروپر منی منیجمنٹ کرنا ہے اس مائنڈ سے آتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے سیکھنے کے بعد اس کو انیلیز کرنا ہے دیکھیں مارکیٹ جو میں نے ابزرب کی ہے ٹریڈنگ کی جو مارکیٹ ہے ای تنگ انجینئر ڈاکٹر کی ڈگری سے بھی زیادہ ٹاپ ہے جو اس کو کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ میری اس بات سے اگری کریں گے کہ ٹریڈنگ جو ہے ڈاکٹر کی انجینئر کی ڈگری سے بھی ٹاپ ہے جو بندہ اس کو سیکھتا ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس نیت سے آتے ہیں تو بالکل آپ کے لئے حرام ہے گیمبلنگ کی نیت سے آپ آتے ہیں تو بالکل آپ کے لئے بینری اپشن حرام ہے اگر اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں پہ محنت نہ کرنی پڑے کوئی دماغ کا زور نہ لگے منی منیجمنٹ نہ کرنی پڑے کچھ بھی نہ کرنا پڑے بس یہ ہے کہ ہزار ڈالر ایک ایک ایزیمبل دے رہا ہوں ہزار لگایا اور رات کو دس ہزار نکال لیا تو اس مائنڈ سے اگر آپ نے گیمبلنگ کے مائنڈ سے آتے ہیں تو پھر بینری ٹریڈنگ آپ کے لئے حرام ہے اگر آپ حیظہ بیدنس اس کو لے کے چل دیں کیونکہ یہ پرسنٹیج پہ ورک کرتی ہے کبھی پرسنٹیج آپ بھی ہوتی ہے کبھی یہاں پہ آپ کو پرسنٹیج زیادہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے فکس پرسنٹیج آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی ٹھیک ہے لائیو مارکٹ کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے منی مینجمنٹ کرتے ہیں وہ پورا آپ کا مائنڈ ورک کرتا ہے کس کو آپ نے لے کے چلنا ہے ویکلی منی مینجمنٹ کرتے ہیں منتلی منی مینجمنٹ کرتے ہیں ایڈلی منی مینجمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لرننگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈنگ کوئی مطلب کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ دو دن آپ نے بس کوئی ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو ٹریڈنگ آگیا ایسا پوسیبل نہیں اس کے لیے آپ کو گھنٹوں محنت کرنی برتی ہے سیکھ کر پھر جب آپ مارکٹ کو انیلیس کرتے ہیں پھر آپ یہاں سے پروفٹ بھی گین کرتے ہیں لائیوز بھی آپ کا ہوتا ہے پروفٹ بھی آپ کا ہوتا ہے لیکن منی مینجمنٹ کے مطابق رسک مینجمنٹ کے مطابق اگر آپ اس کو لے کے چل دیں تو پھر یہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا پیسہ بھی انویسٹ ہے یہاں پہ آپ کا ٹائم بھی انویسٹ ہے یہاں پہ آپ کو لئس بھی ہوگا یہاں پہ آپ کو پروفٹ بھی ہوگا یہاں پہ آپ کی پرسنٹیج کم بھی ہوگی پروفٹ کی پرسنٹیج کم بھی ہوگی زیادہ بھی ہوگی یہ ساری چیزیں جب آپ نوٹ کریں گے پھر آپ کو لگے گا کہ واقعی ہے آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور lugares اچھی چیز کو لے کے چل رہے ہیں اگر آپ ایسا گیمبلنگ کو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں ایسا گیمبلنگ یا رات و رات امیر ہونے کے چکر میں لالچ میں گریڈی نیس کے اندر اگر آپ اس پر آ رہے ہیں تو بھائی یہ ٹریڈنگ آپ کے لیے کوئی بھی ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم کوئی بھی ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہو چاہے وہ کرپٹو کا فیوچر ٹریڈنگ ہو یا فوریکس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ہنڈر پرسنگ گیمبلنگ کر رہے ہیں اور حرام چیزوں کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں اور حرام چیزوں کو جو ہے اڈاپٹی بھی کر رہی ہیں تو پینری اپشن کے اندر اگر آپ اس کو حیث بزنس لے کے چل رہے ہیں اگر آپ نے گیمبلنگ اس کو نہیں سمجھا اور نہ اس پر گیمبلنگ کبھی کی ہے اور میں نے اپنے ویڈیو کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی میری ویڈیو جس میں میں نے کہا ہو کہ رات و رات آپ کو امیر کر دیں گے یا پھر دس لگاؤ دس ہزار کماؤ ایک دن کے اندر یا میں نے اس طرح کی کوئی ٹریڈنگ آپ کو کر کے دکھائی ہو کہ دس ڈولر سے میں نے دس ہزار ڈولر بنا لیا یہ چیزیں ساری گیمبلنگ کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے منی مینجمنٹ کے اندر آپ کا پورا دماغ لگتا ہے منی مینجمنٹ کے اندر آپ کی پوری ایفرٹ لگتی ہے پورے ویک کی ایفرٹ لگتی ہے میں جس اپنے وی ایپی ممبر کی بات کر رہا ہوں جب وہ منی مینجمنٹ ہم اندر کو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے لرننگ بھی سکھاتے ہیں بک بھی پروائیڈ کرتے ہیں ویڈیوز بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو بھائی وہ اس پر محنت کر رہے ہیں اپنا ٹائم دے رہے ہیں اس کی منی مینجمنٹ کر رہے ہیں تو میرے نزدیک جب یہ اتنا کچھ آپ ٹائم دے رہے ہیں اتنی منی مینجمنٹ کر رہے ہیں اتنا سر کھپا رہے ہیں اتنا الازیز کر رہے ہیں پروفٹ لوس بھی ہو رہا ہے پروفٹ بھی ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ای ٹھنگ پھر آپ کے لیے یہ بینری اپشن حرام نہیں ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا بہت سے لوگ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ بینری ٹریڈنگ حرام ہے تو یہ نہیں کرنی چاہیے فوریکس ٹریڈنگ حرام ہے کرپٹو ٹریڈنگ حرام ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوز کر کس طرح کر رہے ہیں مین چیز یہ ہے کہ اس چیز کو آپ یوز کس طرح کر رہے ہیں دیکھیں جب ٹیلی ویزن آیا تھا ٹیلی ویزن کو لوگ کہتے تھے کہ حرام ہے ٹیلی ویزن حرام چیز ہے تو آج سب سے زیادہ جو مولوی دیکھے جاتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو ٹاپ ہیں ان کے نام نہیں لوں گا تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ ملتے ہیں ٹی وی پہ ملتے ہیں وہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کا یوز کرنے کا وی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اب اس کو آپ نیگیٹیو وی میں یوز کرو گے تو غلط چیز ہے بھئی پوزیٹیو وی میں یوز کرو گے تو آپ کو وہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بینری اپشن کو بینری ٹریڈنگ کو ایزا گیمبلنگ یوز کر رہے ہیں آپ کے لئے حرام ہے اگر آپ اس کو ایزا بزنس لے کے چل رہے ہیں تو بھائی اس پہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے کہ آپ نے اگر 16 سال ایک ڈگری میں لگائے ہیں اس پہ محنت کام ہے اس پہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ آپ کو اس کے لئے ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے انیلیس کرنا سیکھنا سیٹ اپ چیک آؤٹ کرنا کینلیسٹ سٹک کی سٹڈی ساری چیزیں ٹھیک ہے تو ہم تو بھائی ایک تو منی منیجمنٹ کرواتے ہیں اپنی ٹیم کو لردنگ کرواتے ہیں بک پروائیڈ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے حلال طریقے سے کیونکہ میں ایزا مسلم میں کبھی بھی گیمبلنگ کو پروائیڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو میں تو اپنی ٹیم کے حد تک جو میرے ممبر ہیں یا ہماری جو ویڈیو ہیں یوٹیوب پہ ہم اپنی ٹیم کو پروپر منی منیجمنٹ کے مطابق پروپر لرننگ کے ساتھ پروپر ویڈیو پروائیڈ کر کے محنت کے ساتھ کروا رہے ہیں ہاں اب اچھی گوڈ شیپ بھی ہوتی ہیں اور بلیک شیپ بھی ہوتی ہیں تو یہ بلکل آپ کے لئے جائز ہے باقی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو بتائیے گا انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ مزید اس پر ڈیپ پلیز سرچ کر کے پروپر اس پر ایک اور ویڈیو بناوں گا تو یہ مل دے اچھے ٹوپک کے ساتھ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینلل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ ہماری ٹیم کے ساتھ آنا جاتے ہیں سواللہ ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گی اللہ حافظ